کشمیر میں جو اس وقت حالات ہیں جس طرح سے ہم نے کل کس طرح سے آپ دیکھیں سوری اسپیشن پسند یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہاں کے لیے لیکن چونکہ ہم نے چار چھے مہینے میں بالکل سبیوٹ کر دیا تھا تو میں اس کو سو فیصد یہ مانتا ہوں کہ یہ بار کا دباؤ رہتا ہے ان پہ کہ کچھ کرو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ہار گئے ہیں ہم نے جو دس سال میں انفرائیسٹرکچر کھڑا کیا تھا ٹرریزم کا وہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کے لیے یہ اکہ دکھا گھٹائیں کر لیتے ہیں اور انیشیٹیو آلویز یہ کرنے والے کے پاس ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم اس میں نے اس کو بہت جلدی اکھاڑ دیں یہ بہتری یہ آ رہی ہے کہ چار دن پہلے وہ پہل گاؤں کے اوپر جو جگہ ہے کیا ہے یہاں بھر پڑتی ہے چندرماری شیشناک چندرماری شیشناک میرے توریسٹ رسپورٹ ہے وہ میری دبان پہ نام نہیں آ رہا ہے گل مرگ وہاں سے مجھے ایک توریسٹ کا فون آیا جو ہمارے یہاں کا تھا اوزنگا صاحب پندرے بیس ہزار توریسٹ اندر چلا گیا اور پولیس نے اب روک دیا بڑے پہمانے پہ توریسٹ آ رہا ہے کوئی نہیں ڈر رہا ہے سب کو پتا ہے کہ مجھے خطرہ ہے لیکن عام آدمی کو یا ٹوریسٹ کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے نئی بھرتی بہت کم ہو گئی رہاں بند ہو گئی ہے پتھراؤں بھی جمعے کے بعد جو ہوتا تھا وہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس راستے سے کہیں نہیں پہنچیں گے اور بہت لوگ ابھی دو تین دن پہلے دو لوگ واپس آئے ہیں اپنے اس کے فول سے ٹیرریسٹ کے تو گراؤنڈ سیچویشن بہت اچھی ہے لیکن یہ اکہ دکھا گھٹناوں کو نہ امریکہ روک پا ہے نہ انگلینڈ روک پا ہے نہ فرانس روک پا ہے ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کا علاج کر دیں گے بہت جلدی گورنر صاحب گورنر صاحب کچھ دن پہلے پاکستان کی طرح سے وہ انڈیلیجنس شیئر کیے گئی تھی کہ یہاں پہ ایک اٹیک ہونے والا ہے کیا آپ اس کو اچھا قدم مانتے ہیں کہ اگر ایسے انڈیلیجنس شیئر ہوتی رہے وہاں کے ساتھ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اس میں بھی ترقیب ہوتی ہے آپ ہوشار آدمی آپ سمجھنے کی کوشش کریں وہ اپنے ہاں کیا روک پا ہے جو کہا گیا کہ اٹیک ہو سکتا ہے وہ کنٹروورشل بات میں کہنا نہیں شاہتا ہے لوگ یہاں کے اچھی گورنرز چاہتے ہیں یہاں سانٹر گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا چھ مینے کے لئے اور ریجنٹ روڈ رہے گا آپ کو بتا ہوگا کیسی گورننس ہے آپ نے سب سرکاریں دیکھیں ہماری بھی دیکھیں آپ جانگ کریے